موسیقی ایس پی عابد زفر ممبران امن کمیٹی علامہ سکندر زکی وسیم تارک بیشپ آف فیصل آباد اندریاز رحمت سیرونٹ آف گارڈ فادر سلمان پاسٹر نوید مختار پاسٹر مختار سراج پاسٹر جاوید بھٹی پاسٹر بیل گراہم اور دیگر رحمان شیقت کی ٹیپٹی کمیشنر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک سال پہلے انتہائی افسوسناک سانہا پیش آیا تہم حکومت پنجاب سمیٹ ڈیویشنل اوزلائی اور پولیس انتظامیہ نے بروقت ایکشن لیتے ہوئے امن و امان کا قیام یقینی بنایا انہوں نے کہا ہے کہ سانہا میں متاثرہ خاندانوں کی تیز رفتار آباد گاری اور متاثرین کو حکومت پنجاب کی طرف سے مالی امداد فراہم کی گئی انہوں نے بتایا کہ سانہا میں متاثر ہونے والے گرجہ گھروں کی بہادی میں کمر کرائی اس طرح و تاسہ مسیحی خاندانوں کے بچوں کو کتابیں بیگز یونی فارم فراہم اور فیس ادا کر کے دوبارہ سکولوں میں داخل کر آیا ریپٹی کمیشنر نے کہا ہے کہ مسیحی برادری اور تقریب کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا لازمی ہے ہمیں ملجل کر ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ زلہ پلس انتظامیہ زلہ بھر میں قیام امن کے لئے موصر اقدامات پر امر پیرا ہے تقریب سے سی پیو فیس آباد نے بھی خطاب کیا اور بتایا کہ سانہ جلالہ سولہ اگس دو ہزار تیس کے ملزمان کو قانون کے مطابق سزار دلوائی کسی کو امن میں خلل نہیں ڈالنے دیں گے ڈیپٹی کمیشنر نے سی پیو کے ہمراہ سینما چوک کا بھی دورہ کیا اور مسیحی رہنمان سے ملاقات کی گفٹی کمیشنر نے کہا کہ امن کی قیام کے لئے ہمیں سب کو ایک پیچ پر رہنا ہے قومی پرچم میں سفید رنگ اقلیتوں کے حقوق کا زامن ہے دین اسلام نے بھی گیر مسلم کے حقوق کے تحفظ کا حکم فرمایا انہوں نے کہا ہے کہ برداشت بھائی چارہ رواداری مذہبی ہم اہنگی کے فروغ کے لئے اقدامات جاری تہنے چاہیے علماء کرام بھی محرابہ ممبر سے بہمی اتحاد اور اتفاق کا پیغام مجاکر کرتے رہیں تقریب سے مسیحی رہنمان نے بھی اظہار اکھیال کیا کہ آج ایک بڑا اہم دن ہے اور ہم نے وہاں جا کر اپنا سر جھکا کے اپنے بھائیوں کو ملنا ہے اپنی بہنوں کو ملنا ہے تو انہوں نے میرا ساتھ دیا ساری مسئول کے اثر کر کے یہاں بھی نشید کر اور سنس آف ڈیوٹی ان کی یہ تھی کہ ہم نے ایک آن کرنا ہے میرے بھائی نے بھی مجھ سے پہنے کافی سارے سوالات اٹھائے نظام انصاف پر پرویز ادھر آئیں یہ میرے ایسے چو فیٹری ایریہ ہیں اور یہ میرے بھائی ہیں اور ان کی موجودکی میں ان کی موجودکی میں جو دستیاب نظام میں جو کچھ بھی ہر بھائی سے کہتا ہوں اور پاکستانیوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ نظام عدل کی بہت اچھی شکل نہیں ہے اور انصاف دینا خدای صفت ہے انسان انصاف نہیں دے سکتے انسان اپنی کوشش کر کے اپنے دستیاب حالات میں چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ آگ جو بھڑکی تھی پچھلے سال وہ بجی آج ہم صرف ایک نیس سے آئے ہیں اور حکومت پنجاب نے بھی ہمیں بھیجا آئی جی صاحب آرپیو صاحب جی سیکٹری صاحب سب پہ ایک میسے تھا کہ جائیں اور ان سے اس بات کی تجدید کریں میں نے بھی پیچھے محرم گزرہ ہے تو مجھے بتایا گیا کہ فیصلہ آباد کی تاریخ میں یہ اکیلا اکنوکہ گندہ واقعہ ہے اس سے پہلا الحمدلہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ کا حکم ہوگا دوبارہ ایسا واقعہ نہیں ہوتا یہ میرا اور اسٹیٹ کا بھی ہمارے سی پیو صاحب ہیں اس کے لبے بیس کمیٹی کے جتنے نمبرز ہیں میڈیا کے دوست ہیں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہم سب آج جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں جو ایک انتہائی ناخشکوار واقعہ آئی سے ایک سال پہلے پیش آیا اور اس کی جتنی مضمت کی جائے اور وہ ہر سطح پہ کی گئی ہے گورنمنٹ کے لیول پہ ڈسٹرک کے لیول پہ پورے پاکستان میں اس کی مضمت کی گئی ہے آج آپ کے ساتھ شامل ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں ہم کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے اور میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا کر چلوں کہ آج میرا اس ظلے میں دوسرا دیتا ہے تو میں نے اس چیز کو اتنا اہم سمجھا اتنا امپورنٹ سمجھا کہ مجھے آپ کے اس لکھ میں شریک ہونا چاہیے اور تمام کام چھوڑ کے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ اس لکھ میں شریک ہونے کے لیے یہاں پہ آیا گرمی کا موسم ہے میں بس دو باتیں کروں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا پر سمجھا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے اور کوئی بھی مذہب ہو وہ کبھی انسانیت کی تضلیل کی دعوت نہیں دے سکتا جب تک انسانیت قائم رہے گی موسیقی